اور ہم نے ابو کے بعد کافی سٹراغل کی ہے کافی محنت کی ہے اور آپ مزید ڈسکاؤن اٹھا سکتے ہیں میرا کوڈ ڈیوز کر کے اسلام علیکم میری ساتھ اسلام علیکم میری ساتھ خوش شراب آدھ رکھیں آمین اچھا جی یہاں بچوں کا ناشتہ بند رہے اور میٹی میٹی تکایا ہماری ہو گئی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ پوراٹھا اور یاٹھا اور چائے ریڈی ہو گئی ہے چائے بھی پک رہی ہیں اور بچوں کے پوراٹھے بھی ریڈی ہو گئے بچے آپ کریں گے ناشتہ اچھا جی یہ ہے میری روٹی without oil اور یہ چائے چائے یہاں جا رہی ہیں پوراٹھے جانا وہ محمد کی روٹی کر رہی ہے پیسیز میں تاکہ محمد آرام سے ایزی لکھا سکے آشنا ملیکم یہاں روٹی بیڈی اچھوں نے ناشتہ شروع کر دیا ہے اسلام علیکم والیکم سلام چلو جی بکانا شروع کرو احمد صاحب کو جانا دہی کے ساتھ روٹی کھلا رہی ہوں بسم اللہ اچھے مجھے گی اچھے 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 جی میرے پاس آئی تھی سبسکرائبر جو کہ اپنی ہیئر کٹ کروانے اور انہوں نے ہیئر کٹ میں لیئر کٹ کروائی تھی اپنے بالوں میں اور ساتھ میں سیڈنگ بھی کی اور بہت زیادہ خوش ہوئی یہ یہاں چیئر پر چڑھ کے ٹیبل کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے لیپ ٹاپ کو چھیڑ رہے تھے میں جی فوراں نیچے اتر آئے ہیں ایسے ایسے پکڑ رہتی ہوں ابھی پکڑتی ہوں ان بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہوں میں ٹوشن ٹوشن جا رہی ہیں آج محمد کا پہلا دن تھا ٹوشن میں تو میں اس کے ایکسپریشن آپ سب کو دکھاتی ہوں بیٹھ کریں اسلام علیکم محمد کا آج پہلا دن تھا ٹوشن میں محمد کیسا ہوا مزا آیا ٹوشن میں مزا آیا کیا پڑ آج اسلام علیکم آج کیا پڑا رویا تو نہیں نا یہ ٹیچر تو کہہ رہی ہے نہیں رویا اسلام علیکم کچن کی ٹائلز کافی گندی ہیں تو میں یہ کرنے لگی ہوں اب صاف اس کی لائنوں کو صاف کر رہی ہوں کیونکہ کچن اتنا گندہ مجھے تو نہیں پسند تو پہلے اس کی ہوگی اچھی طرح سے صفائی رگڑ کے یہ دیکھیں جی اتنی گندگی نکلی ہیں ان لائنوں سے میں رگڑ رگڑ کے تھر گئی میرے ہاتھ بھی پورے کٹ لگ گئے ہاتھو بے نا بس کوئی چیز لائف میں میند کے بغیر ملی ہی نہیں ہے سارے زندگی میند کی ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے میری نصیب میں میند ہی میند لکھی ہے شاید اللہ کو میں کچھ زیادہ ہی پیاری ہوں مجھے کوئی چیز میند کے بغیر نہیں دیتے شکر الحمدللہ میند کرنے والوں میں نام ہے اللہ کا شکر ہے اور میند کرتے رہنا چاہئے لائف میں کہتے ہیں میند کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں اور اس کا پھل بھی اچھا ملتا ہے یہ دیکھیں اتنی ساری گندگی نکلی ہے اور شاید مجھے بھی میند کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے کسی چیز کو میں آرام سے لیتی ہی نہیں ہوں جب تک میں اس کی اوپر صحیح والی محنت نہ کر لوں اور میں ابھی رگڑتے ہوئے ہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے ابو کی ڈیتھ کے بعد ہمیں وقت نے حالات نے بہت زیادہ سٹرونگ بنا دیا بہت زیادہ الحمدللہ ابو کے جانے کے بعد جو ہم نے محنت کی ہے نا ہم بہنوں نے میں اور میری جو دو بڑی بہنیں ہم تین یوں سمجھیں کہ ہم اپنی امی کے لیے بیٹا بنیں اور ہم نے ابو کے بعد کافی سٹراغل کی ہے کافی محنت کی ہے وہ اس محنت نے ہمیں اتنا سٹرونگ بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو محنت سے لینا ہے محنت سے پانا ہے ہر چیز پر محنت کرنی ہے یہ ہی میرا سٹائل رہ گیا ہے تو بس ابھی کچن کو دھوتے ہیں سادے پانی سے باقی اس کی دو میں نے رگر تو کر لی ہے اچھا جی یہ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہاں سے تو ٹائلز ٹوٹی بھی ہے یہاں پہ بھی ٹائل ٹوٹی بھی ہے یہاں میں وائٹ پینٹ لے کر آؤں گی وہ بھر دوں گی یا آف وائٹ باقی یہ ہے کہ تقریباً تقریباً تھوڑا بہت ساف ہو گیا ہے کیونکہ ان لائنوں میں جو میل تھی وہ آپ سب نے دیکھئے گی کتنی نکلی ہے مٹی جو تھی گندگی اب الحمدللہ ساف ست رہا ہو گیا ہے چمک گیا ہے اچھا جی میں نے اپنے فیس پہ ماسک لگایا تھا دہی اور ملتانی مٹی کو مکس کر کے تھنڈا تھنڈا کے فیس پہ بھی لگا اپلائی کیا ہے اور انایا ماشاءاللہ فریش ہو گئی ہے کیونکہ ان کی سکن اتنی ڈل ہو رہی ہے جس کی کوئی ہاتھیں میں نے بھی لگایا اپنے موں پہ اور انہوں نے بھی لگایا تو اب موسٹرائزر کریم لگا گیا یہاں آئیشہ نے بھی لگایا تو آئیشہ بھی واش کرے گی جو کہ اسکین کو بہت فریش کرتی ہے ملتانی مٹی اور دہی انہوں نے بھی لگایا چشموش نے یہاں جو ہے آئیشہ نے ایپل کاتے ہیں فروٹ چارٹ کے لئے جیسے تو میرے ساتھ کچن میں لگی مئی ہے اور انایا نے یہاں یہ امروت کاتے ہیں اور کھیرے کاتے ہیں سلاعت کے لئے فروٹ چارٹ پیڑی ہو گئی ہے انہایا نے اور آئیشہ نے ملکیں بنائی ہے انہوں نے چوائس کی چیزیں ڈالی ہے انہوں نے جیلی بھی ڈال دی فروٹ چارٹ میں بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ آ رہا ہے جیلی کے ساتھ فروٹ چارٹ کا بہت مزے کی لگ رہی ہے کٹس فروٹ چارٹ اور ہم نے یہ جیلی ڈالیا نیو ہم نے ایجاد کی ہے کٹس فروٹ چارٹ یہ دیکھیں جیلی کے ساتھ خجور بھی ہیں ڈرائی فروٹ بھی ہیں سب ڈالائیں انہوں نے بھئی کھاؤ جاؤ مزے سے کھاؤ کھانا ریڈی ہو گیا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر ملتے ہیں یہ آلو بینگن کا سالن ہے اور یہ بینگن کا بھڑتا ہے اور یہ چکن کا سالن ہے یہ نیبر کے یہاں سے آئے یہ فروٹ چارٹ جو آئیشہ ہینایا نے بنائی یہ سیلٹ ہے یہ کیریٹ ہے اور یہ سیلٹ لیمپ کے جو کلر دیکھیں آپ کتے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں کافی سارے آپشن ہیں میوزک کے ساتھ بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں سسٹم یعنی جیسے جیسے میوزک ٹی وی سے آئے گا ویسے ویسے یہ آن ہوگا ویسے ہی لائٹ یہ شو ہوگی اس کی اور یہ عدیل صاحب نے کہاں سے آرڈر کیا تھا نون سے آرڈر کیا تھا اور بہت ہی خوبصورت لیمپ ہے بہت ہی سمارٹ لیمپ ہے کہ آپ کسی بھی کونے میں رکھ سکتے ہیں جانا کہ ہمارا کورڈ یوز کریں نون سے اگر آپ سب اگر آپ نے یہ آرڈر کرنا ہے تو میرا کورڈ یوز کریں گے آپ نازیہ ٹھیک ہے جی ویلوگ میں کافی آ بھی رہا ہوتا ہے سائیڈ پہ تو آپ سب وہ میرا کورڈ یوز کر کے آرڈر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ نون میں ڈسکاؤن میں تھا یہ ٹوپ اپ میں بھی رکھا تھا لیکن وہاں بہت ایکسپینسیو تھا نون میں ہمیں ڈسکاؤن میں ملا ہے اور آپ مزید ڈسکاؤن اٹھا سکتے ہیں میرا کورڈ یوز کر کے جی دینر کے بعد انجوائے کر رہے ہیں ہم کوفی جو کہ عدیل صاحب بنا کے آئے ہیں اور جی میرے مگ بھی دیکھیں آپ مگ بھی میرے ٹی وی لانچ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں گرین کلر کے اور یہ میں نے ٹوپ اپ سے لیے تھے تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہیں میری فیوریٹ مارکیٹ تو بس اسی کے ساتھ بھی لوگ کریں گے یہ ختم اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ